اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے جی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس میں ہوں محمد ابراہیم آپ کے چائنل دائمیچنل فیزکس سے اور سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے کلاس لیون فیزکس چپٹر نمبر فور جو ٹاپک ہے جی کنزرویشن آف انرڈی لا آف کنزرویشن آف انرڈی سٹوڈنٹس کیا مراد ہے ہم یہ ابزرب کرتے ہیں کہ نیچر میں ہمارے یونیورس میں بہت سارے فینومیناس ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ورگ ڈن ہو رہا ہے یا انرڈی کا ایکسینج ہو رہا ہے انرڈی جو ہے وہ ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ ہو رہی ہے پور ایزمپل ہم گھر میں موٹر جو ہے جی وہ جو ہے یوز کرتے ہیں وارٹر کو لفٹ کرنے کے لیے لو پوٹینچل سے ہائی پوٹینچل تو موٹر کیا کرتی ہے وہ الیکٹرکل انرڈی کو میکینکل انرڈی میں کنورٹ کرتی ہے اسی طرح ہمارے پاس کوئی بلب ہے بلب جو ہے یہ political energy کو light energy میں convert کر رہا ہے کوئی speaker ہے speaker کیا کر رہا ہے جس speaker electrical energy کو sound energy میں convert کر رہا ہے ہمارے پاس cell's ہیں وہ cell's جو ہیں وہ remote میں ہو سکتے ہیں آپ کے AC کے TV کے تو وہ chemical energy کو electrical energy میں convert کر رہا ہے تو ہم روز مارا کی زندگی میں nature میں ہم یہ observe کرتے ہیں کہ energy exchange ہوتی ہیں تو ورک ڈن ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیچر میں یہ جو انرجی ہے کیا ہم یہ کریئٹ کر سکتے ہیں یا اس انرجی کو ہم ڈسٹرائی کر سکتے ہیں تو جواب ہے نہیں نہ ہم اس یونیورس کی انرجی میں ایک جاؤل انرجی کا اضافہ کر سکتے نہ ہی ہم اس میں ایک جاؤل کی کمی کر سکتے اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا ہی ویل بیلنسٹ یونیورس ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وائد و لا شریک ہیں اور انہوں نے اس دنیا کو بڑی ہی خوبصورتی سے اور بڑی ہی ترتیبی کے ساتھ جو ہے بھی ڈیزائن کیا ہے بنایا ہے ٹھیک ہے جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی وہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ویل ڈیزائن جو ہے وہ رکھا ہوا ہے ابھی تک تو ہم وہ چیزیں ہی جو ہے ڈسکور کر رہے ہیں جو اوریڈی پہلے ہو چکی ہیں تو کوششن ہے آج کا کنزرویشن آف انرجی کنزرویشن آف انرجی بچوں ہے کیا دیکھیں سیمپل سٹیٹمنٹ ہے انرجی can neither be created nor be destroyed نہ انرجی کو ہم بنا سکتے نہ انرجی کو ہم تباہ کر سکتے but it can be converted from one form to another form ہم اسے ایک form سے دوسری form میں convert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے but total energy of a system remains constant یہ بچوں میرے ہار میں مارکر ہے اسے پریویس ٹاپک ہم نے انٹر کنورجن آف انرجی کو ڈسکس کیا اگر میں اس مارکر کو فریلی فال کرتا ہوں تو یہ کہاں گرے گا ڈاؤنورڈ اب اگر میں اسے فریلی فال کروں گا تو اس وقت اس height کی وجہ سے state of motion کی وجہ سے اس میں potential energy store ہے جو جو یہ نیچے کرے گا loss in potential energy gain in kinetic energy اس کی potential energy میں کمیہ آئے کی kinetic energy میں increase آئے گا کیونکہ اس کے ڈاؤنورڈ جاتے جاتے velocity بڑھنا شروع ہو جائے گی means کہ potential energy جو ہے وہ kinetic energy میں convert ہونا شروع ہو جائے گی but آپ imagine کریں کہ یہاں پر تو ہمارے پاس air بھی ہے فین سے آ رہی ہے air resistance ہے اس room میں جو ہیں وہ different ہمارے پاس کیا ہیں جی gases ہیں particles ہیں تو یہ مارکر جب گرے گا تو وہ بھی تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ force لگائیں گے due to air resistance air friction تو کچھ energy اس کی lost ہوگی as a heat اور جب یہ جا کر کسی بھی چیز سے ٹکرائے گا تو کوئی نہ کوئی sound بھی سنائی دے گا تو یاد رکھیں کہ total energy جو ہے نا وہ ہوتی ہے total mechanical energy kinetic energy plus potential energy plus heat plus sound but یہ جو terminologies ہیں heat اور sound اسے ہم mostly کیا کر دیتے ہیں neglect اور ہم total energy کو لیتے ہیں kinetic energy plus potential energy ٹھیک ہے تو statement جیسا کے میں نے بٹائی کہ energy can neither be created nor be destroyed but it can be converted from one form to another and total energy of our system remains constant تو دیکھیں total energy میں نے کیا بٹایا total mechanical energy سے sum of kinetic energy plus potential energy اب یہ kinetic energy rotational ہو سکتی ہے translational ہو سکتی ہے depend کرتا ہے ٹھیک ہے motion کس طرح کی ہو رہی ہے potential energy gravitational potential energy ہو سکتی ہے electrical potential energy ہو سکتی ہے elastic potential energy ہو سکتی ہے اور ان کا جو سم ہے وہ کیا رہے گا constant اس کا مطلب کہ universe کی جو energy ہے ہم اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے ہاں یہ ہے کہ ہم نے for example کوئی work کیا جب ہم نے اپنا useful work done کیا تو کچھ energy جو ہے وہ lost ہو گئی as a sound or heat اب energy جو ہے وہ decrease ہو رہی ہے useful energy جو ہے وہ تو decrease ہو رہی ہے تو ہمیں نئے sources کی ضرورت یا ہمیں non convention energy sources پہ work کرنا پڑے گا tidal energy پر solar energy پر energy from biomass پر تو ہم long survival جو ہے اس دنیا میں اس universe میں کر سکتے ٹھیک ہے تو پھر پہلے در ایک example لی ہے simple pendulum کی ہم chapter number 10 میں پڑھ کر آئے simple harmonic motion میں کہ اگر ہمارے پاس simple pendulum ایک fix port کے ساتھ اگر ہم string لیں اور light inextensible string کے ساتھ bob جو ہے mass جو ہے جس کا ہمیں wattage کر دیں تو ایک pendulum بن جاتا ہے اس pendulum کو اگر ہم extreme پر لائیں تو extreme پر یہ کوئی height attain کرے گا with respect to ground height کی وجہ سے اس پر کون energy store ہوں گی انرجی exchange ہورہی ہے but total energy conserved اب اس point پر یہاں پر جو انرجی ہے وہ sum ہوگی potential energy کا plus kinetic energy کیونکہ یہ mean اور extreme کے درمیان ہے اس point پر کچھ نہ potential energy بھی ہوگی کچھ نہ کچھ kinetic energy بھی ہوگی تو دیکھیں میں نے لکھا energy changes are form to another form in daily life energy جو ہے وہ change ہو رہی ہے ایک form سے دوسری form میں ہماری daily life میں بہت ساری میں آپ کو شروع میں اگزیمپل بتائیں but some of energies lost in the form of heat اب یہ pendulum بھی جب to and pro move کر رہے تو ایکچولی کیا ہوگا اگر میں spendulum کو ادھر لے جاؤ اور چھوڑ دوں تو ہو سکتا یہ کچھ دیر oscillate کرتا رہے but ایک وقت آئے گا اس کی جو oscillation ہیں وہ damped ہونا شروع ہو جائیں گی due to air friction in our room تو اس کی energy lost ہو رہی ہے وہ energy کہاں جا رہی ہے وہ appear ہو رہی ہے as a form of heat ٹھیک ہے تو وہ energy تو ہم useful work میں استعمال نہیں کر سکتے تو some of energy is lost in the form of heat we need to develop new sources of energy ٹھیک ہے تو ہمیں نئے energy sources develop کرنے کی ضرورت ہے create تو کر لی سکتے کیونکہ energy کو ایک form سے دوسری form میں ہم نے کیا کرنا ہے convert کرنا ہے change کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر آپ کی exercise میں شورٹ question ہے 4.7 to 4.10 انہیں پڑھئے بڑے ہی آسان سے ہے انہیں question ہے جب ایک rocket جو ہے وہ space سے ہمارے earth atmosphere میں enter ہوتا ہے تو اس کے noise cone hot کی ہوتی ہے دیکھیں rocket جو ہے ہم نے ارث سے بھیجا کہاں پر let's say fuel carry جانا تھا fuel station پہ برگ تھا اب اس نے اپنا work کر دیا اب وہ واپس آرہا ہے جب وہ towards the earth آرہ ارث اٹموسفیر میں enter ہوتا تو gravity اس کو کیا کرے گی اپنی طرف attract کرنے کی کوشش کرے گی attractive force ہے تو وہ تیزی سے نیچے آئے گا تو اس کی noise cone جو ہے air میں different gases ہیں وہ work کرے گی against the frictional forces تو اس کی noise cone جو ہے اس پر heat produce ہوگی تو اس کی noise cone جو ہے وہ ہوت ہمیں ریڈس سی نظر آئے گی ٹھیک ہے پھر question آجتا ہے کہ dam میں جو water store اس کے پاس کون سی energy ہے گravitation potential energy ہے سپرنگ compressed ہے تو اس کے پاس کون سی energy ہے کوئی car move کر رہی اس کے پاس کون سی energy ہے پھر جو ہماری especially female students ہیں suppose کریں کپ ہے آپ بڑے مدے سے اس کو enjoy کر رہی ہیں اور جیسے ہی آپ دیکھتی ہیں کہ باہر بارش ہو رہی ہے وینڈو سے آپ کہتے ہیں کہ میں پردہ سائٹ پر کروں اور پردہ جو ہی سائٹ پر کرتی ہیں تو ایک لیزرڈ ایک چھکلی آپ کے سامنے آ جاتی اور آپ کے ہاتھ سے وہ کپ نیچے کی طرف گرتا ہے یہ آپ ایک لڑکی کے ہاتھ سے کپ جو ہے وہ زبین پر فرش پر گرتا ہے تو بتائیں اس میں کون کون سی انرجی چینج انوال ہیں تو کپ آپ کے ہاتھ میں تھا بچو جب کپ آپ کے ہاتھ میں تھا تو اس میں پوٹینشل انرجی پوٹینشل انرجی کس میں کنوائٹ ہوئی کچھ کائنیٹک انرجی جو ہے وہ work done against friction میں استعمال ہوئی جو ہی کپ نیچے جا کر گرا تو کائنیٹک انرجی آف کپ جو ہے وہ استعمال ہو گئی کپ کو پیسز میں بریک کرنے میں اور جب وہ پیسز میں بریک ہوا تو ہمیں ایک ساؤنڈ بھی سنائی دیا اور جو پیسز گراؤن پر جا کر لگے تو ہیٹ بھی جو ہے وہ پروڈیوس ہوئی تو ہوا کیا پوٹینشل انرجی سے انرجی کائنیٹک انرجی میں کنوائٹ ہوئی کائنیٹک انرجی انرجی ہیٹ اور ساؤنڈ میں کیا ہوگئی کنوائٹ ہوگئی اب بھئی میں نے امارتی بچہ اس کے پاس ایک گلیل اور اس کے اندر ایک پتھر تھا اس نے کیا کیا سامنے اس کے گھر کے پاس گرین ہاؤس افیکٹ تھا یا اس کے سامنے گھر تھا گلاس ونڈو پر امارتا ہے وہا پر ایک ونڈو تھی گلاس کی اس کے دل میں آیا کیوں نہ میں اس پتھر کو اس گلیل کا ٹیسٹ کروں گیا اتنا دور جاتا ہے یہ ونڈو کو ٹوڑ بھی سکتا ہے یا نہیں شراتی بچے ہوتے ہیں تو اس نے کیا کیا اس نے گلیل میں پتھر لیا اسے فکس کیا جو ہی اس نے کو کھیچا تو وہ جا کر ونڈو پر لگا اور فوری آج ٹوٹ گیا اب وہ کشن یہ کرتا ہے کہ بتائیں کشن 4.10 میں اس کیس میں کون کون سی انرجی چینج انوالو ہیں دیکھیں جو ہی شراتی بچے نے اس گلیل میں سٹون کو کھیچا تو اس میں کون سی انرجی سٹور ہوئی الاسٹک پوٹینشل انرجی جو ہی اس نے ریلیس کیا الاسٹک پوٹینشل کیا پلس ہیٹ اور ساؤنڈ جو ہے وہ جنریٹ ہوا تو آپ یہ mention کر دیں گے تو یہ تھا پیارے سٹوڈنٹس ہمارا کنزرویشن آف انرجی یا لاؤ کنزرویشن آف انرجی سے ریلیٹی آج کا ٹاپک نیکسٹ اس چیپٹر کا لاس ٹاپک ہے نون کنون انرجی سورسز جل ڈسکس کریں گے مجھے دیں جادت اللہ حافظ